اسلام علیکم ناظرین کرم بشر صاحب عمال صاحب موجود ہیں آج ہم کرسب سے کوئیسن کریں گے اسلام علیکم کرسب اسلام علیکم اسلام علیکم کرسب اس دور کے اندر جو حالات چل رہے ہیں لوگ بہت پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں بہت پریشان ہیں لوگ اس سے نکلنے کے لیے سے نجات کے لیے کوئی دعا کوئی عمل کوئی وظیفہ جو اللہ کے نفس سلام ثابت ہے وہ بتا دیجئے گا دائیں گے پریشانی ختم ہو جائیں اللہ تعالی نے قرآن جید اور شریعت کو نازلی اس وجہ سے کیا ہے کہ انسان کے دل کو سخون ہو جائے تو حدیث میں آیا کہ صحابی رسول نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے ان کی بیوی ہے ام سلمہ یہ بات میں اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ بنی ہے پہلے یہ ابو سلمہ کی بیوی تھی وہ صحابی رسول تھے تو وہ ایک جنگ میں نے شہید ہو گئے ان کی بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا تھا کہ جو بندہ مصیبت کے وقت یہ والا ذکر پڑھ لے یہ والی دعا پڑھ لے وہ دعا میں آخر میں بتا دوں گا آپ کو تو اللہ تعالی اس کو اس کی جو پریشانی ہیں دور کر دیتے ہیں ملکہ اس کا نعمل بدل بھی عطا کرتے ہیں کہتے ہیں جب میرے خامد فوت ہوئے میں نے فل ارادہ کیا ہے میں نے نوحہ کرنا ہے پیٹنا ہے اور چھکنا چلانا ہے رونا ہے اور میرا ساتھ دینے کے لیے ایک عورت بھی آئی میرے محلے کی کہ ہم دونوں اکٹھی روئیں گی ابو سلمہ کی موت کے اوپر کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے اس عورت کو دیکھا کہا تم یہاں پہ شیطان داخل کرنا چاہتی ہو اس عورت کو بغا دیا اور میں نے اللہ کے رسول سے یہ وظیفہ سنا ہوتا پہلے سے لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ ابو سلمہ میرے خامد فوت ہو گئے لیکن ابو سلمہ جیسا خامد ملے گا ہی نہیں دنیا میں اتنے عظیم خامد تھے وہ سب سے بہترین کہتے ہیں خامد وہ ہی تھے اور سب سے ہجرت پہلے انہوں نے کیا اللہ کے رسول کی طرف مدینہ کی طرف تو وہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے تو میں بڑی پریشان رہتی تھی کہ اس جیسا خامد نہیں مجھے ملے گا لیکن اللہ کے رسول نے یہ ذکر بتایا تھا میں وہ ذکر پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی حاطب بن ابی بلتعا ان کا نام تھا ان کو بیجا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ میری تو بی بی بچے بہت زیادہ ہیں تو اللہ کے رسول نے پیغام بجوایا کہ آپ کی بچے ہمارے بچے ہیں تو اللہ کے رسول نے خود مجھے نکاہ گا جو پیغام بجوایا اور میں نے اللہ کے رسول سے شادی کر لی اور میں دعا کیا پڑھتی تھی اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہ یہ دعا پڑھتی تھی اللہ کی قسم میں مجھے ابو سلمہ سے بہتر خواد مل گئے اور وہ سارے جہانوں کے سردار مل گئے کیا بات ہے جی اللہ تعالیٰ کے رسول نے کوئی وزیفہ بتایا اور وزیفہ اور بہترین وزیفہ ہے کوئی بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو بھی دور کر دے بلکہ اس کے بدلے میں کوئی نعمل بدل اچھا اور بہتر عطا کرے تو وہ یہ وزیفہ پڑھے اللہم آجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْلِ خَيْرًا مِّن جزا کرنا جی ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے دعوتِ قرآن وَسُنَّتِ اپنی یہ پہچان ہے دعوتِ قرآن دعوتِ قرآن